آخری میں دلی پر قبضہ کرنے کی کوشش کی اس لیے کہ حضرتِ ٹیپو سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ جیسی شکریت ہند کی سرزمین پر موجود رہی اس وقت تک کی انگریزوں نے حمد نہیں کی حوصلہ نہیں کیا کہ ہندوستان کی سرزمین پر دلی پر وہ حملہ کرتے اور جنابِ حیدر علی جو ٹیپو سلطان شہید کے والد تھے یہ انتہائی بہادر شخص تھا اس نے بڑی جنگیں کی اور بعد میں حضرتِ سلطان ٹیپو رحمت اللہ تعالیٰ اپنے باپ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اس نے بھی انگریزوں سے بڑی مزاہمت کی اور انگریزوں پر اس کا خوف یہ تھا کہ یہ بادشاہ صرف بادشاہ نہیں تھا بلکہ یہ بادشاہ اللہ کا مقدس بندہ اور ولی بھی تھا اس نے بازابطہ طور پر علم حاصل کیا اس زمانے کے علوم جو عالموں کے لیے لازم تھے یہ وہ شخص تھا کہ جو سنی سے علقیدہ بلکہ حضور گوث العظم دستگیر کا ایسا عقیدت مند تھا کہ اس نے اپنی تلوار پر وظیفہ قادریہ یا شیخ عبدالقادر جلانی شیعنللہ درج کرا رکھا تھا اس کی تلوار پر یہ وظیفہ لکھا ہوا تھا میرے پیارے آنکھا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں اور اس کی عادت تھی اس نے کبھی میدان میں لڑانے کا کام نہیں کیا اس لئے کہ اس دور میں جو کمانڈر ہوتے تھے بادشاہ ہوتے تھے وہ خود اپنے محلوں میں بیٹھتے تھے کہتے تھے لڑو یا بہت زیادہ کوئی مشکت والا بادشاہ ہوتا تو وہ میدان میں آ کر کہتا کہ لڑو میں ہوں لیکن ٹیپو سلطان کا یہ انداز تھا کہ اس نے کبھی یہ نہیں کہا کہ میں ہوں لڑو وہ آگے آگے ہوتا اور اس کی فوج اس کے پیچھے پیچھے ہوتی اس طرح یہ سنت مصطفیٰ پر عمل کرتے ہوئے میدان جنگ میں شرکت کیا کرتا تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جب جنگوں میں شریک ہوئے ہیں تو دلدل پر سوار ہو کر شریک ہوئے ہیں حالانکہ جنگ کے اندر اکثر یا لوگ تیز رفتار اونٹنی یا دھوڑوں پر جو ہے وہ شریک ہوتے ہیں لیکن حضور علیہ السلام اکثر دلدل پر سوار ہونا اس لیے پسند کرتے تھے کہ سواریوں میں سب سے سست رفتار میں دلدل چلتا ہے گویا کہ نبی بتاتے ہیں جو بھاگنے باتیں ہوتے ہیں وہ تیز رفتار سواریاں اشکمال کرتے ہیں اور جن میں جان دینے کا جنگ وہ تو زمین پر اونٹر کا جنگ کیا جرکتے ہیں سلطان کی پشہید نے یہی کیا کہ وہ ہمیشہ آگے اور ان کی فوج پیچھے ہوتی لیکن اس سلطان ملک ہندوستان کی ترقی کے لیے اتنا ذہین تھا اتنا بڑا مفقر تھا کہ ٹیپ اس سلطان شہید رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے ہندوستان کی عوام کے لیے انگریزی عربی اس کو لازم کرا دیا اور بازابطہ طور پر جگہ جگہ مدارش شروع کروائے کہ ہندوستان کے مسلمان اور ہندوستان کی قومیں انگریزی زبان سیکھے اور دوسرے ملکوں کی زبان سیکھ کر تجارت کی منڈیوں میں ترقی کرے ٹیپ اس سلطان شہید احمد اللہ تعالیٰ علیہ نے دوسرے ممالک سے میمار منگائے بڑے بڑے مزدور فنکار اور ان کو کہا کہ ہماری قوم کو اس طریقے سے ہنر سکھاؤ ان کا ایک خواب تھا کہ ملک ہندوستان اور ترقی کرے اور ترقی کرے اسی کے ساتھ ساتھ خاص طور پر یہ بات ہے کہ ٹیپ اس سلطان شہید نے اور ان سے پہلے اور انزیب علیہ نے ہندوستان کی سرزمین پر مندینوں کو بھی مرعاد دی تھی مندینوں کو جو ہے وہ زمینیں دی تھی پنڈیتوں کو جو ہے وہ وظیفیں جاری کروائے تھے اس لیے کہ اسلام کا یہ نظریہ ہے کہ جہاں اسلام جائے گا اسلام جانے کے بعد وہاں کی عبادت گاہوں کو اسلام میں سمار نہیں کرے گا وہاں کے مذہبی لوگوں پر اسلام ظلم نہیں کرے گا یہاں بس میں ایک روایت پڑھ کر کے آگے بڑھتا ہوں جس وقت تو بیت المقدس فتے ہوا اور بیت المقدس کی چابیاں سیدنا فاروق عظم کے ہاتھ میں دی گئی تو اس وقت تو وہاں کے راہبوں نے اور پادریوں نے سیدنا فاروق عظم سے کا بہت خاص بات عرض کرنا چاہتا ہوں اسے اپنے دل و دماغ میں جگہ دے یہ مندریں توڑنا مندروں میں دھمانکے کرنا اور اس طریقے کی روایات قائم کرنا یہ پتان اسلامی فیل نہیں ہے لیکن ہم جو ہے وہ معبودانِ باطل کی پرستز کا انکار کرتے ہیں یہ ہمارا اپنا مذہب ہے لیکن جو اس مذہب کے ماننے والے ہیں ہم کسی کے عبادت کھانوں پر گاسے بانا قبضے نہیں کرتے ہم کسی کے عبادت کھانوں کو توڑا نہیں کرتے توڑنے کے لئے بڑکاؤ باشن نہیں دیتے ہمارا مذہب یہ ہے جس وقت فاروق عاظم بیت المقدس میں داخل ہوئے ہیں تو وہاں کے عیسائی اور یہودی راہی بر پادریوں نے کہا ہماری قائش ہے کہ آپ ہماری عبادت کھانوں میں چل کر کے نماز ادا فرمائیں تو فاروق عاظم نے کہا تھا میں تمہاری عبادت کھانوں میں نہیں آؤں گا اور نہ وہاں نماز پڑھوں گا اگر میں دو رکت نماز وہاں آ کر پڑھ لوں گا تو بعد کہ آنے والے مسلمان کہیں اس کو دلیل بنا کر تمہاری عبادت گاہ توڑ کر کے مسجد نہ بنا لے اس لیے میں وہاں نہیں آنا چاہتا کیونکہ ہم جو ہے اگرچہ مشرکوں کی عبادت گاہوں کو حق نہیں مانتے لیکن ہم ان کی حق تلفی بھی نہیں کرتے اس لیے کہ انسان کو یہ حق حاصل ہے انسان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے دل کے فتوے پر عمل کرے ممکن ہے اگر وہ گلتی کر رہا ہے تو ہم اس کے سمجھانے کے روادار ہیں ہم اس کی گلتی کے اسلاح کے روادار ہیں لیکن اس پہ جبر ہم نہیں کرتے اس پہ تشدد ہم نہیں کرتے تو سیدنا فاروق آزم کا یہ قول کہ میں اگر نماز پڑھ لوں تو بات کے آنے والے مسلمان کہیں اس کو مسلمانوں کی عبادت گاہ قرار نہ دیں اس لیے میں تمہاری عبادت گاہ میں نہیں آؤں گا اور آپ نے اعلان کیا کہ یہاں پر اللہ نے مسلمانوں کو حکومت اتا کی ہے ہم کسی کی عبادت گاہ کو نہیں توڑیں گے اور جو مذہبی لوگ ہیں ہم ان پر ظلم نہیں کریں گے ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں گے یہ اسلام کی تعلیمات ہے لیکن انگریز قلیدوں نے تاریخ کا جو ہے وہ مکمل طور پر معاملہ مسکھ کیا اور ٹیپو سلطان اور اور انزیر جیسے نئے کرو تقیب آجشاؤں نے جو پندیتوں کو وظیفے دیئے تھے یا عبادت گاہوں کو تحفظ دیا تھا ایک شرارت انہوں نے ڈالی کہ جب تک لڑائیں گے نہیں حکومت کیسے ہوگی تو انہوں نے ایک تاریخ گڑی کہ اس سومناب کا جو دروازہ محمود گزنوی افغانستان لے گیا تھا وہ تمہیں واپس لاکے دیں اور ایک دروازہ یوں ہی اس ٹائپ کا تراش کھراش کر زبردستی تشہیر کر کے ہندوستان لائے گیا اور ہندو مسمی فساد کی بنیاد رکھی اسی فساد کی بنیاد میں ایک بنیاد یہ بھی ہے کہ زہیر الدین بابر نے ایک مندر توڑ کر کے عالی شان مسجد بنائی تھی اس کا نام بابری مسجد ہے یہ قضیہ انگریزوں نے مشہور کیا لہا کہ اس کی تاریخ میں کوئی حقیقت نہیں میں اپنا مسلک پیش کر رہا ہوں ہمارا مسلک لا الہ الا اللہ یہ مسلک ہمارا یہ مذہب ہمارا ہے لیکن ساتھ یہ بات بھی کر رہا ہوں میں ہمارا مذہب یہ لا الہ الا اللہ کوئی معبود نہیں ہے لیکن ساتھ ہمارا مذہب یہ ہے کہ اگر کسی نے کسی کو معبود مان لیا ہے ہم اس کو سمجھانے کے رواہدار ہیں ہم اس کو سکھانے کے رواہدار ہیں اس کے بتلان کو علمی دلائل سے پیش کرنے کے رواہدار ہیں اور اس کی دلیلوں کو توڑنے کے روادار ہیں ہم آستینیں چڑھا کر کسی کے عبادت کھانوں کو یوں ہی توڑ کر اس پہ قبضہ کرنے یا گسب کرنے کے روادار نہیں ہے میں بہت واضح طور پر اس کو پیش کرنا چاہتا ہوں کیونکہ حقیث وقت جو ملک اندوستان میں حالات بنے وہ یہ ہیں کہ جب مسلمانوں کی حکومت تھی اس وقت دوسرے مذہب والوں پہ ظلم کیا گیا بیٹیوں کی آبنوں لوٹی گئی مذہبی مقامات کو توڑ کر کے پھر اپنی مسجدیں تعمیر کی گئی یہ جھوٹ فریب اور دجل ہے اس کی کوئی اقیقت نہیں ہے ہندوستان میں انگریز نے اس کو اس وجہ سے دیواج دیا کہ لڑاو اور حکومت کرو جب تک وہ لڑاتے نہیں وہ حکومت کیسے کر سکتے تھے اس لیے کہ یہ وہی ہندوستان ہے جس ہندوستان کے اندر اللہ ہو اکبر اور انزیب عالمگیر اس دن تک کہ بھوکے رہے جب تک کہ پنڈیت کی بیٹی کو انصاف نہ دلوایا یہ وہی ملک ہندوستان ہے اللہ ہو اکبر کہ جس ملک کے اندر اسلامی مملکت کے سربراہوں نے غیر مسلموں کو جو ہے بازابطہ طور پر وظیفے جاری کروائے تحفظ فرام کی اجاموں کو یہ وہی ملک ہے آج کی ملک کی سچی تاریخ اگر تلاح کی جائے تو ہندو اور مسلمانوں میں یا مسلمان اور دوسرے مذائف والوں میں آپسی جو ہے وہ بھائی چاری کا نظام ویسا قائم ہو سکتا ہے جیسا کہ میسا کے مدینہ میں اللہ کی نبی نے قائم کیا تھا ہم اس یقجہتی کے قائل نہیں ہیں جو آج کے سیاسی لیڈر کر رہے ہیں ہم اس یقجہتی کے قائل ہیں جو میسا کے مدینہ میں مصطفیٰ جان رحمت نے کیا تھا اور میسا کے مدینہ کیا ہے اس کو یہاں پیش کرنے کا وقت نہیں بس اتنا عز کرنا چاہتا ہوں کہ میسا کے مدینہ وہ تھا کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تیبا میں قدر پرے ہیں تو وہاں یہودی بھی تھے اور دوسرے مذہب کے لوگ بھی تھے میرے آقا نے فرمایا آؤ تم اور ہم سب مل کر یہ اہم دے کہ ہم تمہارے حق ادا کریں گے تم ہمارے حق ادا کرنا تمہارا دشمن ہمارا دشمن ہوگا ہمارا دشمن تمہارا دشمن ہوگا ایک وطل میں کنے والے ایک دوسرے کی جان کو تحفظ دیں گے ایک دوسرے کی عزت کو تحفظ دیں گے ایک دوسرے کے محبت حفظ دیں گے اس طرح مصطف مدینہ کی شرائط پر آپ گھوم کر سکتے ہیں اسلام جو ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی تعلیم دیتا ہے لیکن ہم وطلوں کے ساتھ بھائی چارگی کا تصور بھی دیتا ہے اسلام جو ہے موالات سے منع کرتا ہے معاملات سے منع نہیں کرتا اور ہم اسی کے قائل ہیں میرے پیارے آقا علی صلات و تسلیم کے پیارے دیوانو وہ جب تک کہ ٹپو سلطان شہید موجود رہے انگریزوں نے دلی پر حکومت کرنے کا خواب بھی نہیں دیکھا لیکن آپ جانتے ہیں ہر جگہ جو ہے وہ گدار پلتے ہیں مار آستین آستین کے ساپ رہتے ہیں یہی ہوا حضرت ٹپو سلطان شہید کے ساتھ بھی مخبری کی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا پہلا لکمہ موں میں ڈالا اور یوں خبر آئی کہ چلیے دشمن باہر سے حملہ کرنا ہے وہ لکمہ چھوڑ کر بندہ دوڑا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گیا جب عضرت ٹپو سلطان شہید رہے ہیں تو ان کے گلے میں جو ہار تھا اس وقت اس قیمت کے سب سے پانچ لاکھ روپے کا وہاں جو موتیوں کا قیمتی ہار انہوں نے پین رکھا تھا اور عضرت ٹپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو یقین نہ تھا یہ شہید ہو گیا ہے اور اس شان کے ساتھ کو بندہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے کہ اس کا چیرہ دیکھ کر کے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے وہ کیسے مر سکتا ہے جس کے لئے قرآن کہتا وَلَا تَقُولُ لِمَا يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بارہاً اپنا پرچم لہرانے کی کوشش کی اور پورا ملک ہندوستان ایشت انڈیا کمپنی سے ایشت انڈیا کمپنی کو تحلیل کر کے اب وہ بازابطہ طور پر انگلستانی حکومت کے زیر حکومت آ گیا اور یہ ملک کو گلام بن گیا جب یہ ملک کو گلام بنا تو علماء نے محسوس کیا چونکہ دلی پر تو تسلط ان کا اٹھارہ سو ستاون میں ہو لیکن پہلے یہ اور جبوں پر کابیز ہو چکے تھے پورا ملک مکمل طور پر جہے وہ اس سن میں ہاتھ سے گیا اور صبح پر تو ان کے قبضے ہو چکے تھے ان کا ظلم ان کی زیادتی یہ ساری چیزیں تھیں اور پھر اس وقت علماء نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند نہ کیا گیا تو یہ ہمارے مذہب کے بھی دشمن اور ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں کیونکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ انگریزوں نے بڑے بڑے عیسائیوں کو جو یہاں کی زبانیں جانتے تھے فارسی زبان سنسکریت زبان جو زبانیں جانتے تھے یہ اپنی کوٹھیوں کے اندر ان کے جلسے کرواتے تھے اور وہ عیسائی فادری دوسروں کے مذائی پر حملے کرتے تھے اور گالیاں بکتے تھے مذہبی بزرگوں کے خلاف تو مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا اچھا یہ بات اس طور پر قابل ذکر ہے کہ سب سے پہلے جہاد کے متعلق مسلمانوں کو کیوں سوجی یہ بات کیونکہ کوئی کہہ سکتا ہے کہ بھئی اور بھی مذہب کے لوگ یہاں تھے تو دوسرے مذہب والوں نے آخر کیوں شروعات نہیں کی مسلمانوں نے کیوں شروعات کی تو یہ بالکل ظاہر سی چیز ہے کہ حکومت تو مسلمانوں کی تھی صدیوں سے سارا کاروبار تو مسلمانوں کے ہاتھوں میں تھا تو جس کے ہاتھ سے کاروبار چھینہ گیا ہے تو درد تو اسی کو زیادہ ہوگا کیونکہ دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال بلکل ایسا ہی ہے دوسرے مذہب والوں کے لیے انگریزی حکومت کا حال ایسا ہی ہے کہ جیسے مسلمانوں کی حکومت تھی اب مسلمان ان کے ہم مذہب تو تھے نہیں تو اب انگریزوں کی حکومت آگئی اس کا مطلب تو نہ یہ ہم مذہب نہ یہ ہم مذہب دونوں اجنبی ہی ہے تو دوسرے مذہب والوں کو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا تھا انگریزوں کی حکومت آنے سے کیونکہ ان کے لیے تو مذہب دوسرا ہی تھا مسلمانوں کو چوٹ یہ تھی کہ اگر انگریزوں کی حکومت اسی طرح جمتی رہی تو ہماری آنے والی نسلوں کا ایمان سلامت رہے گا یا نہیں یہ بہت بڑا چیلنگ تھا دوسرا یہ کہ ملک اندوستان کا کیا ہوگا یہ دوسرا چیلنگ تھا اس لیے علماء حق نے جو ہے انگریزوں کے خلاف جہاد کا علم بلند کیا اور جیسا کہ آپ بارہاں سن چکے ہوں گے یا پڑھ رہے ہوں گے یا سنتے ہوں گے کہ سب سے پہلے دلی کے سرزمین پر حضرت علامہ فضلیق خیرابادی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے جمعہ کی نماز کے بعد جہاد کا فتوہ دیا اور پھر اس کے بعد آگرہ دلی الور اس طریقے سے جو علاقے تھے ان میں ایک شورس بپا ہوئی ایک ہنگامہ بپا ہوا اور جو بڑے بڑے شہر تھے بدائیوں بریلی اس طریقے کے جو مسلمانوں کے بڑے بڑے شہر تھے وہاں سے فوجوں کے اندر ایک ہنگامہ پیدا ہوا اور اس طرح سے آزادی کی ایک تحریک چھڑی آزادی کی تحریک کو آپ دو حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں ایک ہے جنگِ آزادی اور ایک ہے میری تحریکِ آزادی یہ خاص طور پر سمجھنے کی بات ہے جنگِ آزادی جو لڑی گئی ہے وہ اٹھارہ سو ستاون میں لڑی گئی ہے اس کے بعد کی جتنی تحریکیں ہیں وہ جنگ نہیں ہے وہ تحریک ہے اور اٹھارہ سو ستاون سے پہلے بھی جیسے پیپو سلطان کا لڑنا اہدر علی کا لڑنا اگرچہ انگریزوں کا مکمل تسلط نہیں ہوا تھا کبضہ نہیں ہوا تھا لیکن بعض ریاستوں پر تو وہ کابض ہو چکے تھے ان کے تسلط ہو چکے تھے وہ وہاں پر آ چکے تھے اس لیے وہ جتنی جنگیں تھی اس کا اختتام اگر آپ کہہ سکتے ہیں تو اٹھارہ سو ستاون کی اس جنگ کو کہہ سکتے ہیں جس کی قیادر علماء کر رہے تھے اور ایک حیرت انگیز بات یہ ہے کہ اٹھارہ سو ستاون میں جو علماء نے پوری طاقت لگا دی پوری طاقت جھونتی انگریزوں کے خلاف تو اس میں کچھ مخبر جنہوں نے علماء کے خلاف جو ہے خبریں دی قائدین کے خلاف خبریں دی اور نتیجہ یہ ہوا اور ساتھ ہی ساتھ جب علماء لڑنے کے لیے میدان میں آئے فوجوں کو لے کر کے تو اس وقت تو کچھ لوگوں نے گداریاں بھی کی نتیجہ یہ ہوا کہ جو پلان تھا وہ ناکام ہو گیا ضائف سی بات ہے جب راز ادھر سے ادھر جائیں گے تو پلان تو ناکام ہوں گے اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ انگریزوں نے چن چن کر ان علماء کو جن علماء نے تحریک آزادی میں یا انگریزوں کے قدموں کو توڑنے میں حصہ لیا تھا ان لوگوں کو چن چن کر شہید کیا جیل بھیجا فانسیاں دی یہاں تک کہ مورخین لکھتے ہیں کہ دلی سے لے کر لاہور تک جتنے درخت رستے میں تھے اکثر درختوں پر علماء کی کٹے ہوئے سر لٹکے ہوئے تھے اور علماء کو ہزاروں کی تعداد میں شہید کیا گیا اور جو عام مسلمان تھے ان کی تعداد پانچ لاکھ ہے ہندوستان میں پانچ لاکھ مسلمانوں کو جنگ آزادی کی تحریکیاں انقلاب اس کو کہتے ہیں انگریز گدر کہتے ہیں انقلاب کی پاداش میں اس کے جرم میں پانچ لاکھ مسلمان شہید ہوئے لیکن کی شان سے شہید ہوئے اس پہ بھی توجہ چاہتا ہوں انگریز ان انقلابیوں کو جن کو پکڑا گیا تھا ان کو پکڑنے کے بعد چونکہ وہ سب مسلمان تھے ان کو پکڑنے کے بعد دس بائی دس کے ایک کمرہ بنا ہوا ہے اس میں سور زبا کیا جاتا ہے سور زبا کرنے کے بعد سور کے خون سے اس کی پشاب اور اس کی لید سے پورے کمرے کو پوت دیا جاتا ہے پوت نہ سمجھتے ہیں پہلے جب ہمارے یہاں مالگوں میں اکثر مٹی کے مکانات تھے تو ان مکانات کو جو پیلی مٹی ہوا کرتی تھی عورتیں اس سے زمین پوتا کرتی تھی تو سور کے خون سے اس کے پشاب سے اور اس کی لید سے دس بائی دس کے کمرے کو لیپ دیا جاتا پوت دیا جاتا اور جن لوگوں نے انقلاب کی تحریک میں علماء کا ساتھ دیا تھا ان مسلمانوں سے کہا جاتا اس کو زبان کے ذریعے سے چاٹھ جاتا وہ مسلمان تھے ایک تو خون نہ پاک دوسرے وہ سور کا خون ہیں عام جانور کا نہیں ناپاکی پر ناپاکی نجس پر نجس وہ لوگ انکار کرتے تھے پھر ان کو دردنا کندہ سے شہید کرتے جاتا انقلابیوں کو قتل کرنے کا طریقہ یہ تھا کہ ان مسلمانوں کو جب سور زبا کیا جاتا تو اس کی چمڑی جیسے نکالتے ہیں چمڑی نکالنے کے بعد اس کی چمڑی کے اندر سل دیا جاتا اس درد یعنی روحانی طور پر بھی عذیت دی جاتا ایمان کو بھی مجروح کرنے کی کوشش کی جاتا لیکن سلام ہو ان پانچ لاکھ مجبہ دین پر کہ جو لوگ سور کی چمڑیوں میں تو سل گئے جو لوگ دار پر تو نٹک گئے فاسی کے بھندوں پر تو نٹک گئے جن کی بیپیوں کو چھیل لیا گیا جن کے بچوں کو قتل کر دیا گیا دلی کے جامہ مسجدی علاقے میں کئی دل تک کے لاشیں سڑتی رہی لاشیں پڑی رہی اسے گید اور توبے کھاتے رہے اسے کتے اور بلیاں نوشتی رہی وہ ساری چیزوں کو پلداش کرتے رہے لیکن انہوں نے مذہب اور وطہ پر اپنا سب کچھ قربان کر دیا آج یہ محفل اسی درد کے ساتھ ہم نے سجائی ہے کہ ان پانچ لفت کو اور ان ہزاروں جماں کو جو آج یاب نہیں کیا جا رہا ہے ہم انہیں یاب کریں گے اپنے جوانوں کو ان کی قربانی ہاں دلاتے ہم وہ نہیں ہیں کہ جو یوں ہی انگریزوں کے ایچے کو انگریزوں کے خلاموں کو انگریزوں کے وظیفہ آزادی کا ہیرو بنا کے پیش کریں کیسے آزادی کی ہیرو وہ لوگ ہو سکتے ہیں جو کبھی جیس نہیں گئے